اس سال دسمبر میں بولی ووڈ کے جانب سے پانی پت نام سے ایک مووی ریلیز کی جا رہی ہے یہ فلم سترہ سو ایک سٹھ میں احمد شاہ عبدالی اور مراتو کے بیچ واقع ہوئی پانی پت کی تیسری جنگ پر مبنی ہے اس جنگ میں مراتو کو مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا ہوا تھا لیکن کیا اس مووی میں پیش کی جانے والی حقائط درست ہیں؟ احمد شاہ عبدالی کو ظالم جنونی اور بدترین حکمران بتانے کی کیا وجہ ہے؟ اس جنگ کے پیش آنے کی کیا وجہات ہیں؟ اور اس کا موجودہ ہندوستان کے کمیونلائزد محل میں ریلیز کیے جانے کے کیا مقاصد ہیں؟ عالمی اور ملکی سطح پر اسلاموفبیا کی ایک تحریک چل رہی ہے مختلف ذریعوں سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک نیگٹیف تصویر پیش کی جاتی ہے جس سے اسلام کو لے کر عوام میں خوخ پیدا کیا جا سکے کچھ ایسی ہی تصویر اس مووی میں بھی پیش کی گئی احمد شاہ عبدالی جو ایک مسلمان حکمران تھے ان کو ظالم، خوفناک اور بدترین شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس کے برخلاف صداشی وراؤ جو مراتو کا سردار تھا اس کو بہادر اور اصولوں والا بتایا گیا ہے اس طرح کی موویز اسلام کے خلاف نفرت کو معاشرے میں مزید عام کرتی ہیں اور کمیونالیزم کی چنگاریوں کو بھڑکاتی ہیں حقیقت میں احمد شاہ عبدالی، ایک نیک، رحمدل اور خدا ترس مسلمان حکمران تھے اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کئی اقدامات لیے آپ نے اپنی حکومتی دور میں مسلم اور غیر مسلم عوام کے بیچ شریعت کی بنیاد پر انصاف قائم کیا کسی بھی حکمران کی طرح انہوں نے بھی اپنے خلاف اتنے والی بغاوت اور سیاسی مخالفتوں کا صفایہ کیا تاریخ کے اوراق ان کی صفات کو بخوبی بیان کرتے ہیں احمد شاہ کی پیدائش گیارہ سو پیتیس ہجری با مطابق سترہ سو تیویس اسمی میں معروف قول کے مطابق افغان کے حیرات علاقے میں ہوئی ان کے قبیلے کا نام عبدالی تھا ان کا اصل نام احمد سعید خان تھا اور یہ کسی بادشاہ کی نصر سے نہیں بلکہ اپنے دانشوری اور بہادوری کی بنیاد پر آگے جل کر حکمرانی کے منصب پر پاہس ہوئے یہ دور خلافت عثمانیہ کا دور تھا احمد شاہ کو متفقہ طور پر افغان اور فارسی اقوام نے بادشاہ تسلیم کیا ان کی تاج پوشی سترہ سو سہتالیس عیسوی میں با مطابق اٹھارہ رجب گیارہ سو ساٹھ ہجری میں شہر کے ایک معروف علی مدین کے ہاتھ سے کاندہار کی ایک مسجد میں ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے احمد شاہ کو در دران کا لقب دیا احمد شاہ کے حکومتی مہر پر لکھا تھا الحکم اللہ یا فتاح احمد شاہ در در ران یعنی حکم اللہ کا ہے یا فتاح احمد شاہ در در ران حکومت کا دائرہ بڑھاتے ہوئے احمد شاہ عبدالی نے مختلف مقاموں کی طرف پوچھ کیا اسی سلسلے میں وہ اپنی اتواج کے ساتھ ہند بھی پہنچے احمد شاہ کی ہندوستان میں آمد سترہ سو اٹالیس عیسوی میں ہوئی اور سترہ سو سنتاون عیسوی میں انہوں نے دلی اور اس کے قریب کے علاقوں کو پتہ کیا اسی سال کا واقعہ ہے کہ مطورہ کے قریب مہابان نامی ایک جگہ ہے جہاں ہندووں کا ایک مٹ تھا احمد شاہ نے حکم دیا کہ وہاں کے سادھوں اور سنیاسیوں کی حفاظت کی جائے اور پھر وہاں سے اپنی اتواج کو واپس بلا لیا اسی طرح احمد شاہ نے اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم کیا میر منو جو پنجاب کے صوبے کا گورنر تھا وہ احمد شاہ عبدالی کا سخت مخالف تھا اور ان کو کئی بار دھوکے دے چکا تھا لیکن جب سترہ سو باون عیسوی میں میر منو احمد شاہ کے قبضے میں آیا تب احمد شاہ نے اس سے پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر آتا تو تم مجھ سے کیا سلوک کرتے اس پر میر منو نے جواب دیا میں تمہارا سر کاٹ کر شہنشاہ کے پاس بھیج دیتا احمد شاہ نے دوبارہ سوال کیا اب تم میرے قبضے قدرت میں ہو تو میں تم سے کس قسم کا سلوک کروں میر منو نے جواب دیا اگر تم سوداغر ہو تو فدیہ لے لو اگر تم عادل اور رحمدل بادشاہ ہو تو معاف کر سکتے ہو اس کے بعد احمد شاہ بالآخر میر منو کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی اس بے باقی اور سادگی سے میر منو بہت متاثر ہوا اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کافی کمزور پڑ چکی تھی اور دوسری طرف ماراتھا پورے ہندوستان پر قابض ہو رہے تھے لیکن ہر دور میں کوئی نہ کوئی صاحب بصیرت شخصیت موجود رہی ہے ان شخصیات کی وجہ سے ہدایت کی شمع روشن رہتی ہے بز میں علم و عمل کی شمع قائم رہتی ہے مسلمانوں کے زوال کے دور میں جب غیر ملکی اقوام نے غلبہ پانا شروع کر دیا اور کفر نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیئے تو اس پر آشوب دور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہل بی رحمت اللہ علی جیسی شخصیت سامنے آئی انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو ایک خط لکھ کر ہندوستان کے سیاسی حالات سے واقف کر آیا شاہ ولی اللہ اس فکر انگیز خط میں لکھتے ہیں غیر مسلموں میں ایک قوم مراتھا نامی ہے ان کا ایک سردار ہے اس قوم نے کچھ عرصے سے دکن اور اعتراف میں سر اٹھایا ہے اور تمام ہندوستان پر اثر انداز ہیں شہان مغلیہ میں بعد کے بادشاہوں نے ادم دانشوری یعنی شورٹ سائٹڈنس غفلت اور اختلاف فکر کی بنیاد پر ملک گجرات مراتھوں کو دے دیا پھر اسی کوتہ اندیشی اور بے پرواہی سے ملک مالوہ بھی ان کو سپورت کر دیا اور ان کو وہاں کا سویدار بنایا رفتہ رفتہ قوم مراتھا قوی تر ہوتی چلی گئی اور اکثر بلاد اسلام ان کے قبضے میں آگئے مراتھوں نے مسلمانوں اور ہندووں سے اخراج لینا شروع کر دیا اس کا نام چوتھ رکھا یعنی آمدنی کا چوتھا حصہ آگے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں دہلی اور دکن کے سوائے خالص طور پر مراتھوں کا قبضہ ہے قوم مراتھوں کو شقص دینا آسان ہے بشرتے کہ غازیان اسلام کمر حمد باندھ لیں چونکہ یہ قوم قوی نہیں ہے اس لئے اس کا تمام تر سلیقہ ایسی فوج جمع کرنا ہے جو چوٹیوں اور ٹڈڈیوں سے بھی زیادہ ہو دلاوری اور جنگ کے سامان ان کے پاس نہیں اس خط کو پڑھ کر احمد شاہ نے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا پانی پت کی جنگ سے ایک سال قبل مراتھوں نے گنج پورا نامی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا یہ مقام موجودہ ہریانہ میں پانی پت کے قریب مشرق جانب ہے یہ شہر احمد شاہ کے لئے بہت اہم جگہ تھی ان معنوں میں کہ وہاں غلے کا زخیرہ تھا اور یہاں مراتھوں نے قبضہ کر کے لوٹ مار اور مظالم شروع کر دیئے تھے مراتھوں کی ایک ڈیکلیئرڈ پالیسی رہی ہے لوٹ مار اور قتل غارت کرنا گنج پورا پر مراتھوں کے قبضے اور مظالم کی اطلاع جب احمد شاہ عبدالی کو ملی تو انہوں نے اس طرف کوش کرنے کا حکم دیا اور شمالی راستے سے حملے کے لئے فوج روانے کرنے کے بعد خود بھی پہنچے احمد شاہ بہت عبادت گزار شخص تھے انہوں نے اللہ سے قربت و نصرت کے لئے دو دن کا روزہ رکھا اور یمونہ کے گھاٹ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ایک تیر چلایا اور اس کے بعد پوری فوج نے یمونہ کو پار کیا احمد شاہ نے دونوں ہتھیار استعمال کیے دعا اور جنگی حکمت عملی بلونت راو جو سداشی براو کا سب سے محتمت نائب یا ڈیپیوٹی تھا شروعات میں ہی مارا گیا جس سے مراتو کی کمر ٹوٹ گئی اور ان میں خوف پیدا ہو گیا مسلمانوں نے مراتو کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ بری طرح سے پست ہو چکے تھے ان کے پاس نہ خود کھانے کے لئے کچھ زیادہ تھا اور نہ جانوروں کو کلانے کے لئے کچھ پھر کمزور پڑے دشمن سداشی براو نے احمد شاہ عبدالی کے پاس صلح کی پیشکش کروائی جس کا انہوں نے انکار کر دیا اور سترہ سو اکسٹھ ایسویں میں پانی پت کی تیسری تاریخ ساز جنگ دیئی اس جنگ کے دوران کئی بار احمد شاہ نے قبل رخ ہو کر آہ وزاری کے ساتھ رب کی طرف دعائیں کی بالآخر احمد شاہ کی دعا قبول ہوئی اور ان کی تدبیر کامیاب ہو گئی اس جنگ میں مراتھوں کا کمانڈر انچیپ سداشی براو پیشوہ وشواس راو کھول کر اور سندیا پوت ہو گئے اور مراتھے بری طرح ہار کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے احمد شاہ کے انصاف اور روہداری کی مثال دیکھئے کہ سداشی براو کی لاش کو احمد شاہ نے تالاش کروایا اور باعزت اس کے رہبروں تک پہنچایا اسی طرح پیشوہ وشواس راو کی لاش کو پندیتوں کے حوالے کیا گو کہ ان کی فوج کے لوگ ان کی لاش کو واپس افغانستان بطور یادگار لے جانا چاہتے تھے پر احمد شاہ نے اس سے منع کر دیا گاشی راج پندیت جو جنگ کا ایک آئیڈ وٹنس تھا اس نے اپنی کتاب پانی پت کی آخری جنگ میں لکھا خدا قدرت نے مراتھوں کے غرور اور تکبر کو نیچے دکھانے کے لیے احمد شاہ دررانی سے کام لیا کیونکہ تکبر اور غرور خدا کی نظر میں جرم ہیں کیونکہ احمد شاہ عبدالی کو اقتدار کی حوث نہیں تھی لہٰذا وہ افغانستان واپس چلے گئے اور دلی کی حکمرانی مغلیہ حاکم شاہ آلم ثانی کو دے گئے سترہ سو بہتر عیسوی میں احمد شاہ کی وفات ہو گئی یہ تھے عظیم مجاہد احمد شاہ عبدالی کے زندگی کے عبرتساز اور آپ یاد رکھیں جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ اپنی شناخت پھول جاتی ہے اور اپنا مستقل تیہ نہیں کر سکتی موجودہ ہندوستان میں تاریخ کو تبدیل کرنے کی ایک مہم بڑی تیزی سے چل رہی ہے اس طرح کی فلمیں اسی تاریخ کا حصہ میں ان فلموں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو جھوٹے اور منگھڑت واقعات کے ذریعے کانٹامینیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے ان کی تاریخ کو بھلا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور غیر مسلم عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ایک ظالمانہ اور جابیرانہ قوم ہیں لہٰذا انہیں آئیسولیٹ کر دیا جائے ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاموش ٹاماشائی بن کر بولی ووڈ سے انٹرٹین ہونے کے بجائے دین اسلام اور اسلامی شناخت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں لوگوں کے سامنے تاریخی حقائق پیش کریں اور قرآن و سنت کی روشن تعلیمات کے ذریعے عوام الناس کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرائیں اور انسانیت کو اسلام کی طرف بلائیں